موسیقی نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ساکھ کیا آیا تھا اسلام کی توہین کرنے مسجد کی توہین کرنے گاؤں والوں کے پاس گیا کہا کہ بڑے عجیب لوگ ہیں اخلاق اور کردار والے اللہ کی قسم کچھ نہیں ڈاٹا مو نہیں بنایا کہا کہ یہ اللہ کی مسجدیں ہیں کیا ایسا دندگی یہاں نہیں کرتے آپ جنگل میں فارغ ہو جاتے پہی آپ کو لے کر جاتا اچھا یہ کہا چلو میں بھی محمد صلی اللہ علیہ وسلم پر ایمان لاتا ہوں اس دنجا کرنے والے سے گاؤں کا گاؤں ایمان والا ہو گیا ایک زفر میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم جا رہے تھے پانی ختم ہو گیا صحابہ اکرام دون لے کے لئے گئے ایک عورت اون کے کوہان پر بیٹھ کر مشکیزوں میں پانی لے جا رہی تھی صحابہ اکرام قتال کے لئے جنگلی جہاد کے لئے گئے تھے اے کون ہے تو ہمیں قطرے قطرے پانی کو تڑپ رہے اور تو پانی لے کر جا رہی ہے خاتون نے کہا یہاں سے آپ کوچھ کریں گے سفر کو آگے بڑھائیں گے تھی چوبیس بینٹے اب دو پہر کے دو بجے ہیں تو کل جب دو پہر کے دو بجے جہاں تم پڑاؤں کرو گے وہاں پانی ملے گا ارے آئی بڑا تطریف جھاٹنے کے لئے کلامت بتانے کے لئے رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس اس خاتون کو لے جایا گیا نبی کریم کوئی صحابی تھے تب ہی آ کر ارز کرنے لگے اے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم مجھے غصر ٹوٹ گیا ہے پانی کا نام نہیں نشان نہیں ہے آپ نے کہا کہ تیمون کر لیتے تو جب وہ عورت آئی تو آپ نے تفصیلات معلوم کی نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا آپ مشکیزے کا موں کھوڑو جس کو پینا ہے پی لے جو غضو کرنا ہے غضو کر لے اس کتنے لیٹر پانی ہوگا آپ نے دلی کی جامعہ مجھے کے پاس دیکھا ہوگا کہ چپڑے کے مشکیزے کے اندر وہ ہوت دس پندرہ بالٹی پانی ہوگا دس ہوگا ساتھ ہوگا سارے صحابہ اکرام رضی اللہ علیہ وسلم نے پیا پانی وضو کیا مسوئی کیا اور ڈر رہی تھی کہ پھر میرا مالک مجھے چھوڑے گا نہیں اور یہ پانی جب گئی وہ دیکھا تو ایک اترہ پانی کم نہیں تھا اور طبیلے کی بڑی معزز خاتون تھی کہا کہ تم لوگ بے وقوف ہو میں نے اس آسمان کے نیچے اس زمین کے اوپر اتنا بڑا جادوگر یا نبی نہیں دیکھا یا تو گہت بڑا جادوگر ہے وہ یا تو اللہ کا پیغمبر ہے پھر کس بات کی چلو بھاگو سب گئے اللہ کے ربی صلی اللہ علیہ وسلم کے ہاتھ پر ایمان اور اسلام کو قبول کر لیا چھوٹی چھوٹی چیزوں سے ایمان اسلام زدہ ہوتا تھا آج ہمارے مدرسے کے بچے آج مسجد کے مسلیان آج علماء کا تفقہ آج سرکردہ لوگوں کا تفقہ اس کی آسدین اس کی گلے کے پلٹ اس کے ہاتھ میں اس کی اس کے ہاتھ میں ایک لئے میں نے کہا کہ استنجا کرنے آئے داؤں کی ایمان لے کر آیا پانی استعمال کیا گیا طبیلہ ایمان لے کر آیا آج مسلمانوں کا ایمان اور اسلام باقی رکھنا بڑا مشکل کا کام ہے ظالم حکومتیں اسلام مسلمان رجبن اناظر ایک مرتد رونے کی مشین بنائیں سکس بنانے کی مشین آتی ہے پلاسکک کا راہ پیٹیریئر ڈالا جاتا ہے تو پہلے وہ پگلتا ہے میلٹ ہوتا ہے سانچے میں جاتا ہے اوپر والا حصہ نیچے والا حصہ پھر ڈیزائن پھر کپک خود بہ خود آٹومیٹک ہو رہا ہے یہ بارلے جی بسکٹیوں بناتے ہیں ایک ایک بسکٹ ٹھوڑی بنایا جاتا ہے لاکھوں بسکٹیں ادھر کہوں ڈالا ادھر جو ہے میٹھا ڈالا اور ادھر جو ہے کشبوں کے لیے ایسنس ڈالا اب پاکک بن کر باکس بن کر ٹرک کے اندر اس کو جو ہے لوڈ بھی ہو جاتا ہے تو ایسے اسلام مسلمان کشبت چاہتے نہ چاہتے مرتد بنانے کی ایک مشین ہندوستان کے اندر بنانے ہیں آدمی آ کر پوچھتا ہے رمضان کے مہنے میں حضرت الٹی ہو گئی کیا میرا روزہ باقی رہے گا احتلام ہو گیا کیا میرا روزہ باقی رہے گا یہ ہوا پوچھتے نہیں پوچھتے نماز کے اندر میں سو گیا یا ریخہ ریج ہو گئی یا تکثیر پھوڑ گئی میری نماز ہوتی نہیں ہوتی روزے میں پوچھتے ہیں حج میں پوچھتے ہیں عمرے میں پوچھتے ہیں لیکن ایمان کے بغیر نہ روزہ قبول ہے عقیدے کی درستگی کے بغیر نہ ایمان کو نہ صدقہ قبول ہے نہ خیرہ قبول ہے غیر شوری طور پر مرتق بنانے کی مشین موجودہ حکومت اسلام مسلمان قشمنوں نے بنا دیئے ہیں میں آپ کو سمجھاؤ فارن کے در جو انگریزی ممالک ہیں یورپی ممالک امریکی ممالک وہاں آپ لیسس حاصل کرنے کے لیے دسویں کلاس پاس ہونا جیسے اسلسی ہے اس کے بغیر لیسس نہیں دیتے راشن کارٹ نہیں دیتے ای ڈی نہیں دیتے حکومت کا مقصد یہ ہے کہ ہر فرد ایڈوکیشن والا ہو تعلیم والا ہو ہندوستان کے اندر انقریب یہ قانون اچھی بات ہے انپڑھ لوگ پڑھ لیں گے جب قانون بنے گا لیسس کے لیے جائیں گے کہیں گے اسلسی کی سرٹیفیٹ تو اٹیوشن پڑھ لیں گے راشن کارٹ کے لیے ای ڈی کے لیے آدھا کارٹ کے لیے تعلیم دسویں تک ضروری اور تعلیم کے اندر شرک تعلیم کے اندر مسلمانوں کو مرتد بنانا نبی کی عظمتوں کو دھیل سے نکالنا مسلم بابشاہوں کی نفرتی کے اندر ڈالنا کہ بابر نے یہ کام کیا عالمگیر نے یہ کام کیا شاہ جہاں نے یہ کام کیا وہ عزتوں کو لوٹا کرتے تھے عورتوں کی چلایا کرتے تھے ان کی عفت و عامروں کو لوٹ کر زنا کیا کرتے تھے یہ سلیبس کے اندر پڑے بغیر مقام نہیں مل سکتا مقام کے ڈاکومنٹس بنانے کے لیے ریجسٹرار آفیس کے اندر ای ڈی آدھا کارٹ دینا وہ آدھا کارٹ نہیں بنتا جب تک کہ دسمی نہ پڑے اور جب تسمی پڑھنے جاتے ہیں پریئر جو پڑھایا جائے گا اس کے اندر غیر اللہ کا نام لیا جائے گا ان کے یہاں ہر ایک دیوی الگ ہے ایڈیوکیشن کی الگ ہے زمین کی دیوی چندرمہ الگ ہے سوریہ الگ ہے ستارے الگ ہیں سمندر اولاد دینا صحت دینا سرسوتی دیوی ایڈیوکیشن کی دیوی ہے اب ان کے پریئر کے اندر اس کی پرارکتہ کی جاتی ہے عبادت کے الفاظ استعمال کیے جاتے ہیں پھر سرسوتی جو دیوی ہے اس کا تواپ پرو یا اس کے سامنے ہاتھ جوڑو بغیر یہ سلسی کے آنچھی نہیں سکتے اور کریں گے مرتب بنانے کے سارے سازو سابان اس کے اندر ہیں نبی نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے امت کو تو چار شادیوں کی جادت دی اور خود سمع علیہ وسلم گیارہ بریمیاں اندر حوص کو مٹا دیتے ہیں انٹرنیٹ کے اندر یوٹیوب کے اندر اور دوسرے ذرائع ابلاغ کے اندر نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے ایک ہاتھ میں تلوار ہے ایک ہاتھ میں چھکری ہے اور سر پر بم رکھا ہوا ہے یہ چیز ہو چکی ہے دلی کے اندر جو آپ پارٹی ہے ہم کو کسی پارٹی سے کچھ لینا دینا اللہ کی قسم سیاست سے کچھ لینا دینا لیکن حکومتی اور سیاسی نکتہ نظر سے بہت امدہ کار کردگی ہے اس کی رشوت بہت نہ ہونے کے درجے میں ہے دو روپیے کے اندر آپ کو ملیہ ہسپٹل اور بڑے بڑے جو اسٹانڈنٹ انٹرنیشنل ہسپٹل کا علاج ہوگا اور اگر اس کے یہاں وہ علاج نہیں تو پھر وہ آپ کو رجل کر کر کہے گا جاؤ آپ اس ہسپٹل کے اندر ایڈمیٹ ہو جاؤ میڈیکل شاپ کے اندر یہ جو تجریبال ہے خود بھیج بدل کر گیا اور کہا کہ یہ دوائیاں چاہیے دوائیاں مانگی ہیں اس نے کہا نہیں ہے فوراں ہمکمرانوں کو بلایا اہلکاروں کو شیٹر ڈاؤن کرو تالہ لگاؤ لانسی لگاؤ پانی کتنی کی لیٹر ہزاروں لیٹر فری کرنٹ کے کتنی کی یونٹ فری کسانوں کے لیے کرنٹ فری پانی فری ظاہری دنیاوی اعتبار سے کئی سہولتیں اس نے دی تو آدمی جب ان سہولتوں اور سرکاری سکول کی جو تعلیم ہوتی ہے تو ایڈیوکیشن ہوتا ہے وہ سب سے گھٹیا ہوتا ہے لیکن اس نے بڑے بڑے امریکہ آکسپورٹ یونیورسٹی کا لیول پالجوں کو بڑایا اپنا دوا خانہ دو روپے کے اندر کیمسر کا علاج ایڈس کا علاج بڑی بڑی بیمانیاں اور بڑے بڑے آفرشت دو روپے کے اندر لیکن الیکشن کے اندر پتجاب جو کے ہندو اتوا کا مخالف ہے وہ ہندو نہیں کہے مسلم ضرور ہے لیکن ہندو نہیں تو سوائے پتجاب کے اور میں تو یہ سمجھ رہا تھا کہ کارکردنی اس کی دکھائی جاتی ہے اتنے فلیور اس نے تعمیر کیے اور کتنے ہاسپیٹل بنائے اتنی تعلق نائیں بنائے مذہبی لڑائی ہونے نہیں دیتا عدل و انساب پر چلتا ہے اس کو جیتنا چاہیے تھا پنجاب میں چونکہ ہندو نہیں ہے سینکھ ہے تو وہاں وہ پارٹی آگئی اور لیکن پور وغیرہ کے علاقے کے اندر لڑکیوں کی اسمت طریقی گئی لڑکیوں کو زندہ جلایا گیا پھر اس کے بعد جو گواہ بیٹنس اس کے کوٹ میں آتے تھے ان کے اوپر ٹرک چلا دیا گیا پھر بھی پانچ سیٹوں میں تین سیٹیں ان کو دی لوگ یہ چاہتے ہیں کہ علیہ وآلہ ہندوستان سے اسلام ختم ہو جائے مسلمان ختم ہو جائے مساجد ختم ہو جائے ہم بھوک کو برداشت کر لیں گے عورتوں کی آبرو لنڈا ہے اس کو برداشت کر لیں گے نوٹ بندی کو برداشت کر لیں گے تندستی کو کتنا گراب نیچے گر گیا ڈالر کی خیمت پیٹرول کی خیمت کتنا آسمان ہندوستان کی آزادی کی تاریخ سے لے کر آج تک اتنی تباہی اتنی بربادی ہر کوئی رو رہا تھا کہ ساپ کاروبار نہیں چل رہا ہے نوٹ بندی ہو گئی جی ایسٹی ہو گئی لیکن برسر اکوئی کار وہی پارٹی آئیں یہ پنجاب میں کیوں نہیں آئیں وہاں ہندو نے ایتا سکتا ہندوستان کس طرف جا رہا ہے میں اللہ کی پسند تھا کر ممبر رسول فربیٹ کر کہتا ہوں ہم نے پہلے ہی اعلام کر دیا بتا دیا کہ پھلا پارٹیا نئی حضرت تک آ چکے ہیں زنا ہو رہی ہیں ڈکیتیاں ہو رہی ہیں اس کے اندر یوتر پردیش کے اندر زندہ جلایا جا رہا ہے اور نوجوانوں کو گرفتار کیا جا رہا ہے نہیں آئے گی ضرور آئے گی کیوں پارٹیاں جو برسرے حکومت آتی ہیں وہ اوٹوں کی بنیاد پر نہیں آتی بے نمازی کی نحوست سے وہ آتی ہیں بے پردگی کی نحوست سے آتی ہیں مسلمانوں یہ تو جیسے بھئی نے کہا کہ دانی کے لیے کونہ کوتنا پڑھ ایک ظاہری ایک سبب ہے ہر شادی کو بچہ ہونا ضروری نہیں ہر فیکٹری میں کام کرنے والا مینیجر بن کر کڑھوڑوں کے تبانہ ضروری نہیں اللہ اگر چاہے سڑک پر لگیج کا رکشہ چلانے والا کڑھوڑ پتی بن سکتا ہے پچیس سال جو یمنیل ایمپی رہے آزم خان کون کہ سکتا تھا کہ بند کمرے کے اندر پیشاک کی روم کے اندر وہ قیدر بند کی سیتا پور کی جیل کے اندر رہیں گے انہوں نے تیہ کر لیا کہ جس سے اسلام کو تقلیم ہمیں فلیور نہیں چاہیے ہمیں باغ نہیں چاہیے ہمیں کرنٹ ماب دیسے کجریوان لے دلی کے اندر کیا کمجاب میں جاگا دل تو یہ چاہتا ہے کہ سب آسانی آؤں گی ظلم نہیں ہوگا تشدد نہیں ہوگا اختلفات نہیں ہوں گے ہر چیز سستی ملے گی اور کوئی چور بازاری نہیں ہوگی تاکہ سب کچھ برداش ہے لیکن اسلام کے خلاف مسلمانوں کے خلاف جو دان کرے گا ہم اپنی جان دے کر چندہ دے کر مال دے کر ہم اس کو برسر حکومت لائیں گے الیکشن کی ای وی مشین نہیں لائی اور خدا اللہ کی قصر نہیں کہہ رہا ہمارے سالوں پر قرآن رکھو چلو اللہ کے تابعے میں اللہ کے حتیم میں چلو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے روزہ متحرہ سے اتری جو صفحہ کا چہود رہا ہے جو اسلام کا پہلا مدرسہ تھا آؤ وہاں اتقاب کر کے بتاؤ آؤ چندت کا تکڑا لیا یہ بیکار ہے بھار بھور گھونتے والا بانی لے نہیں لے تھا کسی کو میٹا کسی کو کھارا کسی کو کم کسی کو زیادہ مسیح علوم مدرسے کے اندر ایک صاحب بتا رہتے کہ دس سے بندرہ بھور گھو دے گئے ہر الیکشن صحیح رجل لانا یہ اللہ کا کام ہے بادشاہوں کو لانا حکمرانوں کو لانا جب اتر پردیش کا مسلمان صدرہ نہیں ہندوستان کا مسلمان صدرہ نہیں کیا وجہ سے اچھے لوگ آئیں گے کیا یہ محلہ کتنا بڑا ہے کیا ہے جمعہ کی بیتیت کول پھوچھنے والا دنیا کی وہ کون سی جوٹی ہے آپ کا دکانے بردن کا کپڑے کا چپل کا لیت کا ویڈنگ کا کامالا ساتھ بڑے کو بھولانے بولے ایک دن ہاتھ کو آیا ایک دن نو کو آیا ایک دن نہیں آیا رکھتے ہیں جو آپ گنلی گنلی بے پردگی کر کر زنا کی دعوت ہر دوسرا تیسرہ گر باٹی کے ماں کے ساتھ زنا بلاب کا نہ اللہ کا ڈر ہے نہ قبر کا ڈر ہے نہ کفن کا ڈر ہے نہ قبرستان کا ڈر ہے نہ موت کا ڈر ہے وہ فیرون یک تا ہزاروں سالوں میں جو پیدا ہوا گھر گھر فیرون پیدا ہوا ہے ہانان پیدا ہوا ہے شداد پیدا ہوا ہے نمرود پیدا ہوا ہے تجھے نماز کی ضرورت نہیں کتنے لوگ چکر پڑھتے ہیں آپ کے بہلے میں کتنے لوگوں کے چہرے پھر آپ کو چاہیے آپ پاٹی وہ کوئی خلافت تو ہی تھی اسلامی آسان پاٹ یہ حکومتیں بنتی ہیں ہمارے آمال سے اور ظالم آتے ہیں ہمارے آمال کی نحصت سے ایک سوئی کے چھیت کے برابر نیکی کروگے اللہ اس کا عجر دکھا کر رہے گا یہ ایک سوئی جو قبر میں ہوگا وہ ہوگا بے نمازی کے ساتھ قبر میں کیا معاملہ ہوگا حشر میں کیا معاملہ ہوگا جہنم میں کیا ہوگا قرآن نہ پڑھنے والے کا بے پردہ عورت کا بے حیاء کا بشوت کھانے والے کا سود کھانے والے کا اللہ کے گھر کی توہین کرنے جو تیامت میں ہوگا جہنم سو ہوگا دنیا میں موج سے پہلے اللہ اس کے آثار دکھا دیں گھر کے اندر دسیوں نہ ہو سکتوں کہ کارخانے ہم نے کھولیں عورت کا سینہ دکھ رہا ہے دبر دکھ رہی ہے گھرکا پہنٹی ہے عورت یہ گھرکا نہیں یہ زنا کی دعوت دینے والا یہ کالا پپڑا ہے ہاتھ کے اندر چمکی لگی ہوئی ہے گلے میں چمکی لگی ہوئی ہے اتنا چست ہے کہ ایک اندہ بھی ہاں پھیر کر اس کے پاسانی کی جگہ کو دیکھ کر اندر بھیر کا نمبر بولے گا ہو رہا ہے نہیں ہو رہا ہے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ ظالم تستہی فسنا بھی معاشی تا جب شرم و حیاء کا جنازہ نکل جائے جو چاہے تو کر کیا ہو رہی ہے صورتحال اور آپ کو حضرت عمر دیساء خلیفہ چاہیے دابری مرچنٹوٹی اسلام مسلمان مجھمنوں کی وجہ سے نہیں تیرے عمال کی نوزرکی وجہ سے تو حربی بن کر آیا تھا تو رہبر بن کر آیا تھا تو ساخی بن کر آیا تھا تو محلن بن کر آیا تھا تو استاد بن کر آیا تھا تو سراتِ مستقیم پر چلانے کے لئے آیا تھا تو پیاسوں کو پانی دینے کے لئے آیا تھا بھوگوں کو پانا دینے کے لئے آیا تھا ننگوں کو کفرہ دینے کے لئے آیا تھا چھوڑ ہو گیا تو بیٹا باپ کو نہیں چھوڑتا باپ بیٹے کو نہیں چھوڑتا بھائی بہن وہ بھا کر دیکھو یہ پوٹ کے اندر مفتیان کرام کی اس طرف تاؤں کے اندر دیکھو بھائی بہن گھنٹی فلم دیکھ رہے تھے زنادہ ملوپس ہو گئے باپ بیٹی دیکھ رہے تھے باپ نے بیٹی کے آبرو کو نوٹ لیا باپی مزید چاہیے تمہیں پارلیمنٹ کے اندر اسلام کا گھنڈا تمہاری جورو محفوظ لے تمہاری بیٹیاں تمہاری بہویں تمہارا چہرہ کافیوں کا چہرہ کل اگر خدا نہ کرے وہ لائیں گے خانون اب ازان پر آیا نماز پر آیا قربالی پر آیا طرق پر آیا محرم پر آیا ہرائی دنے کچھ ہی بتائے نا اب کہیں گی گورنمنٹ کی ڈیوٹی اگر کوئی کرے تو داڑی نہ رکھے یہ کہے کہ نہیں ساں میں داڑی رکھوں گا چلو تمہارے گلی کا سروے کرے کتنے داڑی رکھنے والے کتنے داڑی بڑھانے والے زیادہ کون ہے میڈیکل چھاپ کی دوا کے اندر ایکسپیری ڈیٹ لکھاوا رہے تھا اللہ مرے لیا استغفراللہ اللہ کی طاقت قتم ہو گئی اب اللہ جہنم کو دہکا نہیں سکتا اللہ نے قوم سبوت کو پکڑا قوم آگ کو پکڑا قوم ہے فیرون کو پکڑا ابو لہب کو پکڑا اب اللہ وہ نہیں پکڑ سکتا کیا سمجھ کر گناہ کر رہا ہے آج کار میں آپ اپنی جوڑوں کو کتنا معاف کر سکتے ہیں صبحوں میں اٹھیں نہ فرمانی ملاقات کے لئے گلایا آئی نہیں کھانا بنانے کے لئے کہاں کھانا بنائی نہیں ماں باپ آئے ان کے لئے کچھ بنایا نہیں گھر کے اندر بچہ پیشا باہا نہ سوفے پڑنا چرائے کتنا دھلاک دیتے نہیں دیتے تم نے زمین کو ہم کو کافروں سے لینا دینا نہیں ان کا کوئی قرم نہیں کوئی مذہب نہیں شراب حرام ہے فلا حلال ہے فلا مکروع تحریمی ہے فلا مکروع تنزیح ہے وہ سب نہیں ہیں ان کو وہ مادر بدر آزان ہیں ہمارے لئے حلال و حرام ہیں کہا کر رہا ہے مسلمان فابندی جمعہ کی احترام کہا کر رہا ہے کولی منا رہا ہے مسلمان دیوالی منا رہا ہے مسلمان شکرات کو پٹا کے کھوڑ رہا ہے مسلمان نماز نہیں روزہ نہیں زکاک نہیں پردہ نہیں ہر گھر کے اندر ناٹ گانے کا اٹھا ہے دنگا کر کارٹون کا گل کے نام سے بچوں کو موبیل ہاتھ میں دے دیئے اس میں جو بیچ میں ایڈویٹس آتا ہے جو کرید اپنے سیمیں کا ایڈویٹس کرتی ہے باڑی کا ایڈویٹس کرتی ہے عورت اپنے انڈر ویئر کا اٹھویٹس کرتی ہے جب اس کی طریعت قراب ہوتی ہے ماہانہ آتا ہے کونسا وہ نیاکین لینا ہے کونسی چٹی بچہ تھے وہ بچہ کے سیم جو ہے گیم آتا ہے اس پر یہ بب کی گیم زہر بڑھ رہا ہے ماں کی نفرت باپ کی نفرت بھائیوں کی نفرت اب اس کو ٹوائلٹ کے اندر بھی ملک الموت قدم رکھ دیا تب بھی بیمار ہوا اور تانگڑی توڑ کر بیٹوان کے اندر فیشہ پاکانا کر رہا ہے وہاں بھی اس کا فٹی گین چل رہا ہے اب اللہ کی رحمت چاہیے آپ کو حکومت کو مسلمانوں کے عامال بناتے ہیں بگاڑتے ہیں چھوٹا سا واقعہ ایک بادشاہ شکارت کے لیے لکھلا واپس ہی میں اس کو پیاس لگی سوچ لگی انار کا باپ تھا مالک نے پہچان لیا کہ یہ بادشاہ ہے سلام علیکم علیکم جی حضرت کیا چاہیے بادشاہ حضور کہا انار کا شروع چاہیے بچہ بچہ جانتا ہے لیکن اس اندر سے آپ دیکھئے گا کہا انار کا جوز دیا ماشاءاللہ بہت میتا ہے تو پھر دل میں اس کی شیطانیت آئی نیت پر بگاڑ ہوا اور اس نے کہا یہ تو ہمارے محل کے قبضے میں شہزادوں کے نام ہونا چاہیے کل اس کو کسی طریقے سے جی ایسٹی ڈال کر نوٹ بندی کر کر یا قانون نیا بنا کر اس سے باپ چین لیں گے ہماری ملکیت میں لائیں گے پھر چار ختم جانے کے بعد سوچ لگی گرمی کا جبانہ تھا پھر اسی معلی کو کہا اسی کام والے کو کہا کروا خید کرنے کے لائے کہا کہ تمہاری سازش ہے یہ تمہارے بری نیت ہے برے کرتو تھے پہلے پھیا تو کام والے کو بنایا کہاں سے لائے تاکہ اسی درد سے اسی شاک سے اسی بانک سے کہا کہ پہلے تو ایسا تھا جیسے جنت کی لہر کا پانی ہو اور اب یہ کیوں کروا ہو گیا مالک اللہ والا تھا کام والے سے پوچھا تو کہا کہ سب کچھ صحیح ہے کہا لگتا ہے کہ بادشاہ کی نیت خراب ہو چکی ہے موڈی امیر شاہ یوگی جو بھی ہو الیکشن سے نہیں بنتے تمہارے اور میرے آمال سے بنتے ہیں کیا ہیں مسلمانوں قبرستان اولیاء کے چھوڑے نہیں بیٹھ کر کھا گئے ولیوں کے مزاروں اور آمہ ہی دکھاتا ہوں اپنے آبا اتاعت کے قبروں پر چھکروں کو لے جا کر لٹی کام کرنے والے قوم لٹی کھو گئے تو دو ہزار اڑی ہزار دینا پولیس کا چھاپا قبرستانوں کے درختوں کے نیچے کتے قبر کی آواز سن کر کام جاتے ہیں بدت کر اور زنا کرنے والے قوم مسجدوں کے منارے قوت اور مسجد کی پراپٹی کو داؤں پر لگانے والی قوم اسے بدر کی مدد آئے جو جی رہا ہے یہ میرے آقا کا سکھا ہے کہ انہوں نے دعا کی ہے ورنہ صبر کے چہرے ہو جاتے کنتے کے چہرے ہو جاتے انہوں کی ردتا قاسی ورنہ اسرائیل نے گڑھڑ کی اور انہوں نے ہفتے کی دن شکار کرنے سے منار کیا تو گھڑے کھو دیئے تھے مچھلی آ کر ہفتے میں ہفتے میں مچھلیاں محلیہ کا کرنا ایسا تھا کہ ہفتے کی دن مچھلیاں زیادہ بھی ہو جاتی تھی وہ گھڑے میں پڑھتے اتوار کو اٹھا لیتے موسیٰ علیہ سلام نے کہا ہفتے کی شکار سے تو منع کیا رہا تھا کہا ہفتے کو کہا کر گھڑا کو دیتی اتوار کو اٹھا رہے ہیں اللہ نے ان کے چہرے بدل دیئے حضرت مولانا فیر الفقار صاحب دعوت ورکات انہوں لالیہ حدیثوں کے حوالے سے کہتے ہیں انسان کی دو شکلیں ایک شکل آپ دیکھ رہے ہیں کہ مولانا بیٹے ہوئے ہیں ایک موضم صاحب ہیں ایک امام صاحب ہیں ایک متولی صاحب ہیں صدر صاحب ہیں سکریٹی صاحب ہیں سید صاحب ہیں شیخ صاحب ہیں سید صاحب ہیں یہ کیا شکل ہے اور حقیقی شکل اندر کی دوسری ہے جس کو دیکھ میں آن دیکھ سکتی ہے مجھے خانسی ہو رہی ہے آپ چشمہ لگا کر میرے سینے کو دیکھ کر یہ نہیں کہ سکتے کہ بلغم کا انفیکشن ہو گیا ہے یا پانی جم نہیں بتا سکتے ایک سر ہے وہ بتا دے گا الٹرا سسٹم وہ بتا دیں گی انسان کون سا حیوان بنا ہوا ہے مکاری کرتا ہے تو اللہ بندر کا چہرہ بنا دیتے ہیں حلال حرام میں تمیز نہیں کرتا سمر کا چہرہ بنا دیتے ہیں حرز زیادہ کرتا ہے کدے کا چہرہ بنا دیتے مسجد اجابہ مدینہ تعیوہ کے اندر ایک مسجد ہے دگنے سے روپنے کے لئے دعا کی تین دعائیں کی ایلہ جیسے پچھلی امت بھائک زنین میں دھس جاتی تھی زلزلوں کا شکار ہو جاتی تھی قومیلو انسٹالمنٹ میں نہیں مری قومیلو انسٹالمنٹ میں نہیں مری کہ سنڈے کو یہاں منڈے کو وہاں شیوانی نگر ہفتے کو اور بسر نگر پیر کو جائے نگر مغنل کو بیت وقت اللہ نے سارے عم کو تحس نحس کر دیا نبی کریم صلی اللہ نے کہا اللہ بیت وقت نہ ہو چھوٹ کچھ کچھ ہو تاکہ دوسرے لوگ کی برد پکڑے اللہ نے دعا قبول کر لیا پھر دوسری دعا کے چہرے کدوں کے خنزیروں کے بندروں کے ہو چکے تھے جاربر کے ہو چکے تھے اللہ نے کہا ٹھیک ہے ہم یہ بھی نہیں کریں گے اور دیسری دعا کے اہلا قوم کے اندر اتحاد اتفاق نصیب کرنا کہاں یہ دعا کو بلنی ہوگی اسرافیل علیہ السلام سور اٹھا کر موں بھی یہ لڑتے رہے دارنو دیوبر دارنو وقف ووچ اسطاب ووچ میار ووچ درسی کتابیں ووچ سوا کچھ یہاں کچھ وہاں نہیں مل رہے جمیت علماء ایک چاچا ایک بطی جا دونوں مزر نہیں مل رہے تبلیغی جماع وہی نہ وہی لکتے نظر وہی نظریات نہیں کا وہی بخاری وہی درمیزی نہیں مل رہے کنگوک کا مدرسہ نہیں مل رہے گھر کے اندر ایک باپ کے تین بیٹے ہیں ایک کانگرے سے دھڑا ہے بیجی پہ نہیں مل رہے بیوی آمین کی ہامین نہیں نہیں مل رہی ہے رسول اللہ صلی اللہ نے کمون نہیں کی آج سود کھا کر نماز کو چھوڑ کر عورتوں کو بے بردہ رکھ کر اگر چہرہ نہیں مل ہے تو جس ہیرو کو دیکھ کر کان کے تر بالی ڈالا ہوا ہے جس ہیرو کو دیکھ کر سائیڈ کے بال کٹورا کٹیم کر کر سوبر کی منڈی کے طرح بال کو اوپر جمائی ہوا ہے جنا اسے قد اتنا سلمان کان کو شارو کان اڈر مدی ہیں لوگ کہ میری ماں ہسپیٹل میں اٹمیٹ ایک دست سنہ روپے ارجن جو ہے جس دن ڈال دیں گے ہم بھی کہیں گے وہ نبی قیامت تک کے آنے والے اپنی امت کی جکر کر رہا ہے اللہ پشلی امتوں کے چہرے بدل جاتے دیں میری امت کے چہرے نہ بدل تم یہ نہ سمجھو فجر چھوڑ کر بھی کارو بار ہو رہا ہے سوط کا کارو بار کر بھی میری سب سے بیلڈنگ نہیں ہے ہمارے علماء نے لکھا گناہ کے بعد بھی پھر روم زندہ تھا نہ سم کا درد نہ پیٹ کا درد نہ جلاب نہ چکر نہ قیر نہ دست نہ پیخانے تھا وہ علماء نے کہا کہ ناقرمانی کے باوجود سود میں ملوث ہے ماں کی قبر کود کر کفن کو بھاڑ کر تیس پر چھے ور کبہ کتا جو کتی کے صاف بدل گئے لیکن پھر بھی اوپ کپڑا لگ کسی کا جسم کے اندر پیپ کے کوڑے ہیں جسم کے اندر سڑان ہے جسم کے اندر لہو گر رہا ہے اوپر اس نے رین کوٹ پیٹ لیا اوپر اس نے ابایا ڈال لیا عرب کا شیخ کا اللہ نے سانے سکتا حقیقت میں اندر گوڑے والا پیپ والا جسم ہے کتنے چہرے کتوں کے ہوں جو آدمی جس کسلت کا ہوگا حضرت نے لکھا مکاری کرے گا اللہ اس کا چہرہ پردے میں بندر کا بنایا ہوگا ایک ہتی کتے کو مل جائے وہ مرتے دم تک کھتے کھا کھایا تو بھی ختم بیوی بچوں کی فکر کی گلی بازار کی عورتوں کو تاڑتا ہے زنا کی نظر دیکھتا ہے اللہ تعالی اس کی شکل صور کی بنا دیتے حضرت شاہ علی اللہ محدث دیوی رحمت اللہ آلہ کون نہیں جانتا ہندوستان کے تبا مدارش ارعی میں جو سیاستہ حدیث کی کتاب وہ دیوبندی ہو وہ بریلوی ہو ہندوستان کے اندر حدیث کا جو سلسلہ آیا حضرت شاہ علی اللہ بہت دیوی رحمت اللہ سے ان کے والد ان کے شیف تاہیر یہ سلسلہ رہتا ہے حدیث کا ان کے والد عبد الرحیم صاحب رحمت اللہ آلہ وہ ہمیشہ جیسی عورت نقاب ڈالتی ہے ایسا نقاب ڈالا کرتے تھے لوگوں نے کہا حضرت آپ کے مردین اور آپ کے شاگر آپ کے چہرے انبر کو دیکھ کر ایمانی تازگی حاصل کرنا چاہتے ہیں تو جماع میں آئے کسی نے کہا کہ حضرت اٹھائیے تو صحیح دیدار کرائیے حضرت نے کہا ٹھیک ہے کام کرو یہ برقہ یہ اوپر جالی یہ رومال اپنے اوپر ڈالو جیسے ہی ان کے اوپر ڈالا گیا ساری مسجد گدھوں سے کتوں سے خنزیروں سے بندروں سے بری میں نے کہا نا میرے سینے میں درد ہے بلغم ہے گندہ پانی ہے یا انفیکشن ہے یا کوئی حصہ مومن کی فراست سے بچو وہ اس آن سے نہیں وہ دل کی آن سے فراست ایمانی کے آن سے دیکھتا ہے مولانا احمد علی رحمت اللہ علی جن لوگوں کے قبروں سے بہت زمانے تک جنت کی اجمعاتی تھی ان میں مولانا احمد علی رحمت اللہ علی امام بخاری کی خبر سے اور احمد علی رحمت اللہ کم ہے اور آج بھی حضرت پیران پیر رحمت اللہ علی کے قبر سے خوش بہا رہی ہے حضرت لازار کے اندر گئے تو ایک آدمی نے کہا یہاں انسان نہیں ملتا یہ کون ہے یہ بیشنے والا یہ لینے والا یہ چلنے والا یہ دس کتیم کا نعرے پکارنے والا انسان ہی تو ہیں کہا کہ نہیں نہیں پھر اس کے بعد ان کے اوپر روال ڈالا تو پورا بازار گدوں سے کتوں سے جاگروں سے بھرا ہوا ملا وہ نئی نظر آنا بول کر کسی کا ایک نظر نہیں آنا یہ دعا کیا کرتے کہ اللہ یہ طاقت ہم سے چھین دے حضرت عبد الرحیم صاحب رحمت اللہ جو شاہ بللہ کے استاد ہے دیکھتے ہی ایک دب بھاگ کر پردے میں چلی گئی اور سر پر گومن ڈال لیا کسی نے کہا تیرا دماغ قراب اتنے دنوں سے کہتے تھے کہ بردہ کرو بے آیا یہ نہ کرو کہنے لگی اس کے علاوہ مجھے اور کوئی انسان نظر نہیں آتا اگر اللہ عیسیٰ کر دیتے صرف چہرے نہیں بدلا فجر کو چھوڑا نماز عشراف سے پہلے اللہ کا چاہے گدھے کی کدھے کی بندر کی شکل بنا دیتے یہ نبی کا صدقہ صلی اللہ علیہ وآلہ مجھر ودین کیا صورتحال ہوگی جھنڈا میں جو کلیمہ ہے اس کو ہٹایا جا رہا ہے لاکھ جن کے اندر بغیر ایڈی کے چھکرا چھکری کو داخل کیا جا رہا ہے اوٹلوں کے ایک ٹیبل پر لڑکا لڑکی کھانے کی جازت دی جا رہی ہے سنیمہ گھر کھل گیا ہے عورت کو ڈریمنگ کی جازت ملی گئی ہے جوبے اور ناجنے کے اٹے قائم ہو گئے ہیں اور دنیا بھر کے نچی یہ لفن کے جو فلم ہستی آئے ان کو بلایا جا رہا ہے اب جب جتنا جل ہی ہو سکے پرابٹی کو بیج کر بیوی کے زیورہ کفروں کئی کیا شکل ہوگی بادوں نہیں ہو سکتا ہے نبی کے روزے پر حاضری پر پابطی لگا دے ہو سکتا ہر آنے والے لبے کے اندر اسلام اور شائر اسلام کی توہین کی جا رہی ہے جب تک وہاں کا قانون نہیں بدلے گا یہ ابن سلمان یہودی ایجنٹ نہیں اٹے گا فوراں سے فوراں جتنی جل ہو سکے حالات قراب ہونے سے پہلے آپ اللہ کے نبی کے روزے پر پہنک جائیے اللہ کے حرم کے مطاف کے اندر پہنک جائیے تو یہ اللہ تبارت تعالی نے ان کو آنکھیں دی تھی جس سے وہ پیچا یہ مسجد الاجابہ ہے جہاں نبی کریم صلی اللہ نے تین دعائیں کی اگر یہ نہ کرتے آج صاحب نکاح پڑھانے والے کون سی صورت لے کر آتے والوں نہیں تو نوشہ کو کہتے تم گدھے تمہارا نکاح میں نے کنتی سے کیا کیا تمہیں مقبول تمہیں قبول ان کو وہ نظر آ رہا ہو نبی کریم صلی اللہ کا احسان مجھے دنیا کے اندر ایک آنے کے لیے وہ جو پرانی ہیرو نے ہے جن کا چمڑا لٹک گیا ہے آگوں کی بینہ ہی چڑھی رہی ہے ایسا لگتا ہے کہ کوئی عیسی علیہ صلی اللہ وآلہ کے زمانے کا قبر کا مردہ ہے ان کے جب چمک دمک کی روڑکیں تھی سب اس پر فدا تھے اس کریم پر فلم چل دی تھی چلر پیسے اچھانا میں بتاتا ہوا ماف کرنا جو زینت ہیروین ہے آج اس کی شکل کیا کوئی دیکھ کر پاہا نہ اس کہ آ سکتا سب بیٹا رہے وہ میرا بے بہبوب ہے جو فردا کرنے کے بعد بھی قبر میں آنے والے مردے سے بھی تمہارے درمیان محوس کیا گیا رسالت دے پیش کیا گیا تو آدمی ڈرتا ہے ماں چھوٹ گئی باک چھوٹ گئی بیوی چھوٹ گئی بچے چھوٹ گئے فراپٹی چھوٹ گئے اندیرہ بڑھا ٹائیس نہیں مارول نہیں پکسوں کے اندر لگا لگا کر لوگ مر زندہ رہے تک بڑھا بڑی کی ہے یہ کارپوریشن کی ہے یہ سرم کی ہے یہ ائرپورٹ کی ہے یہ بس کٹے کی ہے سب کی خبر ہے وہ بوریا جو سہارا دے کر اندر اتارا اس تو اٹھا دیا جاتا ہے کفن کی گھاٹی کھلے جی آپ کہتے ہیں بھئی وقت ہو گیا موں کی گھاٹی کھول دو پیٹ کی گھاٹی کھول دو پیر کی گھاٹی کھول دو ڈالا جا رہا ہے آدمی تھر 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 کاف میں لگتا ہے حضرت فاطمہ تزہارہ رضی اللہ تعالی نا کو قبر نے کہا جب لوگوں نے کہا میرے محبوب محمد صلی اللہ کی لگتے جگہ دور نظر تو قبر کو اللہ نے زبان دی کہا صحابہ تم نے نبی سے تعلیم حاصل لے میں آنے رونوں کے حسب و نصف کو نہیں دیکھتی یہ زندہ رنے دک شیخ صاحب سیئر صاحب یمیلے صاحب یمفی صاحب منشتر صاحب کمیشتر صاحب یہ سی پی بی سی پی ہیرو سی ڈی رو میں کچھ نہیں دیکھتی آمال کو دیکھتی ہوں کیا تم کو نبی نے نہیں لکھا ہے حضرت زیند نبی کریم صلی اللہ علیہ صلی اللہ کی صاحب زادی مقام مقرمہ سے ہجرت کر آ رہی تھی اوڈ حاملہ عورت کو بھی لے کر حمل سے چھوڑ دو میں اپنے عبا کے پاک چھوڑی جاؤں گی میں نے کبھی تمہارا برا نہیں کہا کبھی تمہارا برا نہیں چاہا نبی کریم صلی اللہ علیہ کی سائل اتنا تیر زور سے تمہیں مفتوے ملانا اسکلام تمہیں اللہ کو کوئی اپلیکیشن دیا تھا کہ میں مسلمان بنوں تھا مجھے قرآن دو مجھے اللہ کا تعویٰ دو مجھے نبی کا روزہ دو ما مسلمان دی باپ مسلمان تھا خاندان مسلمان تھا بھول کر ہو گئے زب میں ملا ہے قدر و قیمت نہیں ہے تکو میں بھی کر رہا ہے اسلام کی توہیم قرآن کی توہیم مساجد کی توہیم نبی کے بار اس علماء کی توہیم جتنا مسلمان کر رہا ہے قدا کی قسم یہود و نسان بھی نہیں کر رہی اور ان کو ان کا حمد ریڈر جائے کئی سے ملے گا تو اتنا زور ستیر مارا عورت ذات پر ہندو بھی رحم کرتا ہے دشمن بھی رحم کرتا ہے وہ پیٹ کو چیرتے ہوئے اوٹ کے اوپر گھوڑے کے اوپر حامل آورت بیٹی گھوڑا ٹک 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 اچھلتا ہے حمل گرنے کا اندیشہ اوٹ ایک ایسا جانور ہے دبے خدم رکھتا ہے حلطہ بھی ہے تو حمل نہیں گر حمل بے اجرت کر رہے بہت منت سواجت کی میں نے کیسے چھوڑیں گے محمد صلی اللہ کی سائے جانور وہ عوت کے ساتھ دو روایت ہیں ایک روایت یہ ہے کہ تیر کو بھیکاتا ایک روایت یہ ہے کہ تلوار کو بھیکاتا بیران جو بھی ہو پیٹ کو چیرتے ہوئے اون کچا کر جو لگا اون کا خون بہ کر اون بھر گیا نبی کریم دوار پھٹیج لگا کر سوری سیطان کوشش کرتا ہے ہفتے میں ایک پرتب آتے وہ بھی نباز کر کر لیں دین نہیں سننا کوشش ہوتی رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس گئی بڑی مشکل سے کتنا سک مار تھا پیٹ کو چیر کر حمل باہر آ کر اس قیفیت کو کوئی صحابی بیان نہیں کر سکتا عورت ذات ہے پردے کی ذات ہے اور پردے کی چیز ہے بڑا عجیب مسئلہ تھا کسی در لگے سے ٹوپٹی کو پیٹ پر بانگ کر لڑکتے بڑکتے آقا کے دروار میں آئے اور کچھ دنوں کے بار نبی قریم صلی اللہ سلام کے موڑے پر ران مبارک پر آقا سر تھا روتے روتے خون اتنا رساء اتنا رساء کے شہید ہوگی انتقال ہو رہا رسول پاک صلی اللہ کی صاحب زادی عجرم کے موڑے پر شہادت کا جان پیا کوئی گناہ نہیں جب بیلڈنگ پڑور پدھی کی ہوتی ہے ہر چیز اس کے در فسٹ پالیڈی کی ڈالتا ہے مارول ٹوائل کنگون ویسٹرن ٹوائل شاور وہ دس ہزار بیس ہزار چالیسے دار لاکھ سوال لاکھ ہوتا ہے اللہ کو اس دردی میں آسمان کے نیچے زمین کے اوپر محمد صلی اللہ کے گھرانے سے بہتر کوئی گھرانا نہیں اللہ نے کوئی چھن لیا بیویاں ملی تو چھنا صدیخ لیے تو چھنا حلل ٹک صدیخ نہیں بنا کوئی محمد آپ نبی کے چودہ سو سال چودہ سو سال بعد آئے ہیں یہ اللہ کی حکمت و مسئلہ مکہ بنینے میں رہتے اسے ابو جہل کا پیش پیتے اسے ابو لہف کا سیر پکڑتے بعد میں یہ اللہ کا شکر ہے لوگ کہہ دیں گے حضور کے زمانے میں رہتے صحابی ہوتے صحابی ہوتا ہندہ تو بھی مسلمان ہو گئی وحشی مسلمان ہو گئے حضرت حمزہ کو شہید کر کر ان کی ناک کو کاٹا کان کو کاٹا زبان کو کاٹا ہار بنا کر ڈالے کم سے کم بخت چودہ سو سال سے بنایا جارہ حیال الفلا آجا کامیابی یہ طرف کہہ جائے فلم دیکھنے میں کامیابی ہے ڈراما دیکھنے میں اور اسے چاہیے اللہ کی مدد اسے چاہیے بابری مجد اسے چاہیے بیت المقدس اسے چاہیے بنارس اور کاشی مطلع کے عید اور مساجد کام ایسا خیر حضرت زہر رضی اللہ تعالی اللہ نے ان کو چنا نبی کی بیٹی بنانے عائشہ ہیں رضی اللہ تعالی یہ نبی کے لئے فٹ ہیں سیکل کو سیکل کی چاہ لگتی ہے آٹو کو آٹو کی چاہ لگتی بلڈوزر کو بلڈوزر کی چاہ سیکل کو نہیں لگتی نبی کے گھرانی کی فٹنگ اللہ میں کی یہ ازواج متحرات ہیں یہ نبی کی سائر دالیا وہ زمین بھی اللہ چنتے بڑی بامر تک شخصیت بڑی بامر تک شخصیت حضرت زینب کو چنا سائر زادی بننے کے لئے ہجرت کا موقع امام مقابی رحمت اللہ للحدیث لائی جس نے اللہ رسول کی لئے ہجرت کی اللہ نے مفرد کا فروا دیا نبی کی سائر جادی ہونا اور ہجرت کرنا اور شہید ہونا وہ کتنا زخم بار کرنے والا سخت تھا کہ پیٹ کو پھار کر حمل کو گرا کر اون کو اتنا زخمی کیا کہ اون بھر گیا اپنے ہاتھوں سے نبی کریم صلی اللہ علیہ نے حضرت زیدہ کو قبر پر رکھا اللہ اکبر کون دوڑتی کون خط کس چیز نے تجھے مجبور کیا اللہ کے گھر کو چھوڑنے کے لئے تو قرآن سے دور کیوں ہوا تو نبی کے تریخی سے دور کیوں ہوا کون سا فیرون تیرے گھر کی رکھ مالی کرنے والا کون سا شدار کون سا قارون تجھے خطارہ دینے محبوب جب سجدہ کرتے تو مجھے شک ہوتا کہ کئی مثال مبارک نہ ہو گئے انتقال نہ ہو گیا انسان مرتا ہے تو جسم ٹھنڈا پڑتا ہے میں الٹی ہتیلی سے میرے محبوب کے تلو کو چھو کر دیکھتی گرب حرارت ہے چلو میرے محبوب زندہ ہیں لیکن سوال یہ یہ بخش یہ بخش آئے ہیں اور یہ جنب کے دروازے اس وقت تک کہ حرام ہیں جب تک کہ نبی کی اجازت نہ ہو یہ ساقیہ کوسر ہیں یہ شافی محشر ہیں یہ قاتب المرسحید ہیں یہ سید اللہ قرین ہیں آخر ان کو اتنا لمبا سجدہ کرنے کی کیا ضرورت وہیں اپنے کان کو لے کر جب سجدی کی جگہ حضور صلی اللہ کے جو ہون ڈھکت کر رہے تھے وہاں لے کر جاتی تو کچھ اور نہیں مانگ رہے تھے اپنی بیٹوں کے لیے مانگ سکتے تھے اپنے بچیوں کے لیے مانگ سکتے تھے فاطمہ کے لیے مانگ سکتے تھے بلال اور جعفر تیار کے لیے مانگ سکتے تھے فارو کو صدیق لیے مانگ سکتے تھے حضرت امی جان فرمہ تھی ہیں کہ میں نے کان سے سنا رب بھی حبلی امبر اے اللہ ایک پیغمبر کے بعد دوسرا پیغمبر آ جاتا تھا ایک رسول کے بعد دوسرا رسول لاجاتا تھا اللہ تو نے مجھے قاتب المرسلین بنایا میں نے کہا کوئی نبی میری امت کے سر پر ہاتھ رکھنے والا نہیں ہے شفقت کرنے والا نہیں ہے اے اللہ میری امت کو بخش دے باپ پر آج اس کی داڑی تجھ مدی لگ رہی ہے وہ پیغمبر اپنے ہاتھوں سے قبر میں اپنی صاحب جانی کو بجرد کی شہید ہوئی نبی کی صاحب جانی مدین تیبہ کی موت اور نبی اپنے ہاتھوں سے قبر میں اتارا رونے لگے رسول صلی اللہ کے تدیم کے بعد آنکھوں سے آنسو آگئے پھر وہ آنسو دھنگ گئے نبی کریمس صلی اللہ کے چہرے پر مسکرات آئی صحابہ کے نام نے عرض کیا اے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ سلم ابھی آنکھوں سے آنسو نکلے اور ابھی آپ مسکرات رہے ہیں فرمایا قبر نے میری بچی کی پسلیوں کو ملائے حضرت زیدہ کو خبر نے بات نہیں کیا وہ تو نبی تھے نبوت کی آنکھوں سے دیکھا اللہ نے جلوہ دکھا دیا کہا میں نے دعا کہ اللہ میری بیٹی بہت کبزور اس پر جو قاتلہ کا حملہ ہوا وہ روٹ اللہ کے راستے میں شہید ہو گیا یا اللہ اس کا بچہ حمل سے گر گیا خون بہ بہ کر چپڑی اور ہٹیوں کا مجموعہ رہ گئی اس تحلی کی طاقت نہیں ہے اللہ خبر زہر کو نہیں چھوڑا حرام خور کو خبر چھوڑ دے گی بے نمازی کو چھوڑ دے گی بے بردہ عورت کو چھوڑ دے گی حرام خور سود خور سود کا کرما قبل آمکار کرنے والے کو حد حدیث ہے شہید ہوئی عجرت کی تکبیر میں اللہ محفر لحینا ومیتنا ہیلا ہمارے زندوں کو ہمارے مردوں کو نبی نے دعا کی صحابہ نے آمین کہا ہمارا جنازہ خون پڑھانے والا داڑی پیشاپ کی نالی میں ماں باپ کی نافربانی حرام خور کیا تیاری کر رکی ہے کس چیز نے تجھے دھوکے میں ڈا بڑے بڑے آئے چلے گئے کرونا میں کیسے کیسے تو بچ آئے گا میں بچ ہر چیز کو فنا ہے اور وہ بک بھی آئے گا اللہ ملک الموت کو بھی موت دے دیں گے کیا تیاری کر رکھی ہے بیٹی کی شاہدی کی فکر بیٹے کی نوکری کی فکر بیوی کی بیماری کی فکر امہ کی طبیعت کی فکر اپنی قبر کی یہ حدیث ہے آنسو نکل گئے میں کہا اللہ گوا کہ اللہ تمزور عورت ہے ہڈیوں کا گوشت کے چمڑے کا مجموعہ ہے رحم کرنا ہم کون دن 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 داڑی مڈے قبر کے اندر اتر ہماری آتی ہے لینے کے لیے کچھ پینچر وغیرہ ہوگی اس سے لیٹ ہو گیا ہم نے کہتا ہوں جہاں آپ کا ایمان تازہ ہو سٹی کی جامعہ مسجد ہے ونگلور کی شواجی لگر کی مسجد ہے سیٹا کی مسجد ہے خلا مسجد ہے جہاں ایمان خطرے میں ہے اسلام مسلمان کی دوستان میں خطرے بے یہ الیکشن کا جو ریزرٹ آیا ہمیں پیٹ پر پتھر باتو ہماری آگرو لوٹو تشدد کرو گرفتاریاں کرو لوٹ بندی کرو جی ایس ٹی کرو مسجد توڑ رہی کیا ہم تمہارے ساتھ ہیں اسلام کو ختم کر رہی کیا ہم تمہارے ساتھ ہیں کامن اسلام ترجمہ ووٹ دینے کا ورنہ عموماً کیا ہوتا ہے ہندوستان کا بزار ایک پارٹی جب دوتھی مرتبہ آتی ہے تو چوتھی مرتبہ نئی پارٹی کا تجربہ ووٹر کر دیں ان کا ووٹ نہیں اسلام کے خلاف شہادت ہے ان کا ووٹ نہیں اسلام اور مسلمانوں کے خلاف کچھ کرنے کا اعلان ہے آج سن سکتے ہو سن لو آج پڑ سکتے ہو تو پڑ لو آج اپنے بچے کو تین قل پڑھانے کی پرین دیتے ہیں تو دے لو تاکہ کل ہمارے قبروں سے ہمارا بچہ ہو کر گزرے تین قل پڑھ کر بابا کوئی سال سفاق کو کر سکتے آج کر سکتے کر ہم نے گزشتہ جبا یہ کہا تھا کہ حضرت علی رب اللہ وجوہ کے دور مبارک کے اندر ایک گھر کے اندر میاں بیوی کی فائٹنگ چل رہی تھی حضرت علی رب اللہ وجوہ نے تحجد کے بعد فجر کے بعد میاں بیوی کو بیجا اور کہا کہ دیکھئے سواق رات کے اندر جلوے کی رات کے اندر یہ رڑائی کر رہا ہے تو اس نے کہا خام اندر یہ کون سے اچھی تھی یہ بھی تو چیخ رہی تھی چلا رہی تھی گندے گندے گالیاں دے رہی تھی اسی میں ہماری سواق رات تکم ہو گئی حضرت علی رحم اللہ نے خواب کے اور رات میں جب اس اندر اور پائلٹ کی ضرورت ہوئی اس زمانے میں آٹی بات روم نہیں ہوتے تھے جنرل کو جایا کرتے تھے تو جنرل کو گئی وہاں درد کے اوٹ میں ایک چھوکرہ تھا اس نے تیری ساتھ بری نیت کے ساتھ زنا کیا بدکاری کی کیا تجھے کہا کہا یہ آئیت کا دوسرے لوگوں کو بتانا ہوتا یہ بھی دوسر ہے کہا کہ جب حمل ہوا ساکت ہوا بچہ پیدا ہوا ڈیلیوری ہوئی بلادت ہوئی تو چھوکے سے اس کو ایک صفید کپڑے میں لبیٹ کر ٹوٹی کے پاس فٹ پات پر رکھ کر تو آگئی بچے کے سر میں لگ گیا دیکھ یہ تو تیرا دلہ ہے کیا اس کے سر کے اندر پرانے زہم کا نشان ہے جو بال ہٹا کر دیکھا تو کہا کہ یہ تیرا خواہی نہیں یہ تیرا بیٹا ہے اصل میں یہ ہے کہ جب تو رکھ کر چلی گئی تو وہاں سے ایک آدمی گزر کام سے گئی تو تیری آنک اور اس بچے کی آنک بھڑ گئی اور محبت ہو گئی لو ہو گیا تو پھر اس کے بعد تو نے اس سے شادی کر لی حقیقت میں یہ تیرا بیٹا ہے اور بیٹے سے تو نے نکاح کیا ہے وہ کہنے لگی اللہ آپ کو جزائے خیر دے اگر میں اس پکا میں رہ کر بھرام کا بچہ پیدا کر دی زمین و آسمان عذاب کو گل دیتے تو اس طریقے سے فراست ایمانی سے حضرت علی رب اللہ جو نے پہچان دیا اور انہیں اس کو قبول بھی کر لیا اگلی جمعہ پہنے وجہ آپ آئیے گا تاہا مسجد تو قریب ہے لوگ کمانے جہاں آگ اس گئے گزرے پرفتن زمانے کے اندر یہ اگزیٹ پول ہے اسلام کا تخوی کا ایک اگزیٹ پول ہے جس کے اندر آپ انتخابات الیکشن سے پہلے آپ کہہ سکتے ہیں کہ کون سی حکومت آرے والی ہے ہم نے اسی نظریے سے دیکھا ہمیں یقین تا مبر رسول پہ کہیں کہ یہ کام ہو کر رہے گا اس اگزیٹ پول کے بارے میں بھی کہیں گے اور اسی طریقے سے اللہ نے انسان کو شرافت مالا بنایا یہ پرشتوں سے بھی افضل ہوتا ہے ساری مخلوق کے نفسق سے افضل ہے لیکن انسان کی جو آزا ہیں ناک ہے آنک ہے کان ہے موہ ہے نیچے ناپ ہے استنجا خانہ ہے اور پاخانی کی جگہ ہے اس میں سے کسی ایک چیز کو شیطان پائلٹ بنا لیتا ہے وہاں پیشاک کرتا ہے وہاں پاخانہ کرتا ہے کس مسلمان کے ازم کے اندر شیطان پائلٹ بناتا ہے اور کیوں بناتا ہے اس کے جواب کے رمضان مبارک بھی ہے تاکر ترقی کا کام بھی چل رہا ہے انہوں نے ہمیں موقع دیا ہمیں ہدیانہ دیں چلتا آپ زیادہ مرحبت فرمائے تاکہ تمام کام آسانی ہو سکے محمد مجاہیر صاحب بہت صف بیمار ہیں ہمارے دوست ہیں ٹیلر بذر صاحب اور وہ طرز کے بوشتل دویو انسان کو اللہ تعالی ادائی کی شکلیں پیدا فرمائے میاں بیوی میں علفت محبت پیدا فرمائے اللہ جس کے حرام سے حفاظت فرمائے جس کے حلال نصیب فرمائے امن و سلامتی کا ماہ خروق کے اندر پیدا فرمائے خجور ہے ارق بلا شہد وغیرہ تحجید علاوہ یہ سب ایک مدرسے کی ترقی تعبیر کیلئے فروق کیے جا رہے آپ سے درخواست کہ اس کو خرید دے جائے اللہ فتنوں سے ہماری حفاظت فرمائے اور فتنے آ کر ہمیں مرتب بنانا چاہیں اس سے پہلے اللہ کلیمی کی شہادت کی مبسی پروائے آمین وآلہ الحمدللہ